یہاں موسم کی بہاولپور میں مطلع صاف تھنڈی ہواوں کا راج ہوایں چلنے سے موسم خوشکوار ہو گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 رکری رینہ کا امکان ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں موسم کی تاہر جوئیہ سے اب بالکل جی نوابوں کے شہر کا موسم ایک دفعہ پھر تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ رات گئے سے بہاولپور میں تھنڈی ہواوں کا راج ہے جس کی وجہ سے ایک تو رات کا درجہ حرارت جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا دوسرا جو صبح کے اوقات میں خنکی ہے وہ بھی واپس آ گیا ہے اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ بہاولپور میں جو سردی کا سیزن ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی سردی کافی دور ہے موسم جو ہے وہ خاصا تبدیل ہوتا ہے نظر آ رہا ہے اگر ہم اس وقت کے موسم کی بات کریں تو اس وقت بھی دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہلکی ہوایں ہیں اور تھنڈی ہوایں ہیں وہ چال رہی ہیں جو انہوں نے موسم جو ہے اس کو کافی بہتر کر دیا ہے بہنسبت پچھلے دو سے تین روز کی ہم نے دیکھا کہ رات کا جو درجہ حرارت ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے تین سے چار ڈگری سنڈی درجہ حرارت کم ہوا ہے جس کی وجہ سے اب رات کو جو شہریوں نے پنکھے چلانا بند کر دیا ہے اور صبح کے اوقات میں رات کی تھنڈ کی وجہ سے موسم جو ہے وہ کافی سہانا ہوتا نظر آ رہا ہے اس وقت مطلعہ بلکل صاف ہے سورج نکلا ہوا ہے بہاولپور میں بادل جو تھے پچھلے دو دن تین سے چار دن سے منڈا رہے تھے آج ان کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم آنے والے دنوں میں بھی مزید بہتر ہوگا اور میں ایک میں موسم کے یہی کہنا ہے کہ بہاولپور میں جو رات کا درجہ رہتا ہے خاص طور پر وہ کم ہوتا نظر آئے گا جسے موسم جو ہے آنے والے ایک ہفتے کا دوران مزید عموماً انتیس اور تیس دریس انڈگریہ ریکارڈ کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ائرکولیٹی انڈیکس کی بات کریں تو وہ خاصہ بڑتہ دکھائی دے رہا ہے آج شہر کی فضاء تھوڑی دندلی بھی رہ گئی ہے سموک کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ائرکولیٹی انڈیکس بڑھ کر ایک سو تیس ریکارڈ کیا گیا ہے اور بچوں اور بزرگوں کے لیے جو شہر کی فضاء ہے وہ مزرع صحت قرار دی گئی ہے ساتھ ساتھ میکمہ موسم کے یہی کہنا ہے کہ بہاولپور میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیرش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم خوش کرے گا اور اسی طرح سے دوپیر کے اوقات میں خاص طور پر تھوڑی سی حباس اور گرمی کی شدد بڑھے گی لیکن صبح اور شام کے اوقات میں موسم بہت دریج جو ہے وہ بہتر ہوگا اور رات کا درجہ جو ہے وہ مزید کم ہوگا جی تاہیر جویا بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملتان کے موسم کے حوال جانتے ہیں حسن ملک سے اجی شہری علیہ ملتان کے اگر آج کے موسم کے بات کی جائے تو ملتان شہر کا موسم کل سے ہی کافی زیادہ خوشگوار دکھائی دے رہے اور رات گئے تو کافی زیادہ درجہ حرارت جو ہے اس میں نمائیہ کمی دیکھنے کو آئی اور ہوا چلنے کی وجہ سے بلکل اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے سردیاں آ رہی ہیں اور جو سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں بلکل اسی طرح سے موسم محسوس ہو رہا تھا آج علل صبح بھی ملتان شہر کا موسم ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوشگوار دکھائی دے رہا تھا اب کی بات کریں تو اب تو ملتان شہر میں سورج اپنی شدید آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم کافی زیادہ خوشگوار اور درجہ حرارت میں نمائی کمی دیکھنے کو آ رہی ہے آج اگر شہر کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت 35 دیگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت آج ملتان شہر کا 24 دیگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب گزشتہ دو تین دن سے قدرے بہتر ہے آج بھی 82 فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹ انڈیکس ملتان شہر کا آج گزشتہ کئی دنوں کی نسبت قدرے کم اور قدرے بہتر ہے جو کہ صرف ستر پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی علودہ ترین جہروں کے لیس میں ملتان آج چھٹے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے مکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج پورا دن ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر عبرالود رہے گا شام کے اوقات میں ہلکی بندہ باندی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنڈوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کی وجہ سے ہلکی ہوا چلنے کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمائیہ کمی دیکھنے کوئے گی اور موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار دکھائی دے گا حیسن ملک بہت شکریہ تفصیلات کے لیے